نحمیہ آٹھمہ باب اور سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عزرہ فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداون نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے اور ساتھ میں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرہ کاہن توریت کو جماعیت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں سبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے اور عزرہ فقیہ ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا اور اس کے پاس متتایا اور سما اور انایا اور اوریاہ اور خلکیا اور میاسا اس کے داہنے کھڑے تھے اور اس کے بائیں فدیاہ اور مساحل اور ملکیا اور ہاشوم اور حسبدانہ اور ذکریا اور مسالم تھے اور عزرہ نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا اور اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور عزرہ نے خداوند خداعظیم کو مبارک کہا اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین اور انہوں نے آندھے مو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور یشو اور بانی اور سربیا اور یامن اور اکوب اور سبتی اور ہدایا اور مسیعہ اور کلاتا اور عزرہ اور یوزبد اور ہنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑا پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی اور ناہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرہ کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے سب لوگوں سے کہا آج کا دن خداون تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے نہ غم کرو نہ رو کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بیجو کیونکہ آج کا دن ہمارے خداون کے لیے مقدس ہے اور تم اداس مت ہو کیونکہ خداون کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کر آیا اور کہا خاموش ہو جاؤ کیونکہ آج کا دن مقدس ہے اور غم نہ کرو سو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئیں سمجھے تھے اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی ازریا فقیہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداون نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل ساتھ میں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور خجور کی شاکھیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ جیسا لکھا ہے سو لوگ جا جا کر ان کو لائے اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطہ میں اور خدا کے گھر کے سہنوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھونپڑیاں بنائیں اور ان لوگوں کی ساری جماعیت نے جو اسیری سے پھیر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں اور انہی جھونپڑیوں میں رہے کیونکہ یشو بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑی اور انہوں نے سات دن عید منائی اور آٹھمیں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا موسیقی موسیقی